بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جو اب سب خیریہ سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس کال آپ کو بتا کہ پنجاب بورٹ ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے میٹرک ٹیک ڈی کام والوں کے رول امبر سلپ جو ہیں وہ ایشو کر دی ہیں اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ صرف ڈی اے کے سٹوڈنٹس ہیں تو ڈی اے کے سٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ ہماری رول امبر سلپ جو ہیں وہ ایشو کیوں نہیں کی گئی تو انشاءاللہ آپ کی بھی رول امبر سلپ آج یا کل ایشو کر دی جائیں گی آپ پریشان نام اور اس کے علاوہ ڈی اے کے سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ ہم نے وہ سلپ جو ہیں وہ کیسے حاصل کرنی ہے کیا طریقہ کار ہوگا تو بہت سے سٹوڈنٹس کو تو آر ایڈی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جو سلپ ہے وہ کالج میں جا کر حاصل کرنی ہے کیونکہ پنجاب وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے جو نوٹفکیشن اس کو آپ اپن کریں تو وہاں پر آپ نے اپنا جو کالج کی ایڈی ہوتی ہے جو کہ کالج وال کالوں کے پاس ہوتی ہے وہ انٹر کرنی ہوتی ہے پاسورڈ لگانا تو تب جا کے وہ نوٹفکیشن یا وہ ویب سیٹ اوپن ہوتی ہے تو اس لیے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں ڈی اے کے یا باقی جنہوں نے اپنی رول امبر سلپ نکال نہیں ہے یا حاصل کرنی ہے وہ اپنے مطلقہ بورڈ میں سوری مطلقہ کالج میں جائیں گے مطلقہ انسٹیٹوٹ میں جائیں گے اور وہاں پر وہ آپ اپنی جو ہے جا کے خود حاصل کر سکتے ہیں دوسرا کچھ سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ ہم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس حوالے سے علی سلمان صاحب نے یہ کلیر بات کر دی گئی ہے کہ اگر ریزلٹ اگر لیٹ ہوتا ہے کسی وجہ سے تو آپ کا جو یونیورسٹی کی جو ڈیٹ ہے اس کو ایکسٹنٹ کروا دیا جائے گا تو آپ پریشان نہ ہوں سٹوڈنٹس کیوں کہ پنجابو ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے اگر ریزلٹ میں دیر کی تو آپ کے پاس پورا حق ہوگا یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر سکیں گے یونیورسٹی کو آپ بتا س سکیں گے کہ ہمارا جو ریزلٹ کیوں کہ ڈیٹ ہوگی آپ کے ریزلٹ پر تو اس میں جو ہے وہ پریشانی والی بات کو نہیں ہے انشاءاللہ ریزلٹ آئے گا تو آپ کا بڑی آسانی ایک ساتھ جام بھی آپ چاہیں گے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس کے بعد کچھ سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میت کی جو بک ہوتی ہے اس کے دو پارٹ ہوتی ہیں تو ان کو ہم دو سپلیاں گنیں گے یا ایک سپلی گنیں گے تو میں سٹوڈنٹس آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے بتا چ ہوں کہ وہ آپ کی ایک ہی سپلی ہوگی یعنی جن سٹوڈنٹس کی میت کی سپلی ہے پارٹ وان میں بھی پارٹ ٹو میں بھی تو دونوں کی جو سپلی ہے وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی سٹوڈنٹس فورٹی پرسنٹ پالیسی کے حوالے سے پوچھ رہے تو کنفرم انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو تو ایک یا دو دن میں آپ کی رولنبر سلیپ آپ کا نوٹفکیشن اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہے وہ اسی مینے کے جو سیکنڈ ویک انشاءاللہ اس میں آ جائے گا یعنی کہ دس سپتمبر کے بعد پندرہ سپتمبر تک آپ کا ریزلٹ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آ جائے گا تو آپ پریشان نہ ہو مند کرتے رہیں دیکھتے رہیں اور جو گولٹن چانس والے سٹوڈنٹس ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ساتھ ساتھ تیاری رکھیں اور جو فورٹی پرسنٹ پالیسی میں نہیں آتے سٹوڈنٹس وہ بھی تیاری رکھیں ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے تیاری نہیں چھوڑنی ت تیاری کرتے رہنا ہے اگر آپ نے اگر پیپر دینے ہوئے دسمبر میں سپیشل اگزامل میں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ سٹوڈنٹس کچھ اپ ڈیٹ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو فائنلی جو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر سکتے ہیں چینل پر جو بھی نو ہے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ٹام نی ویڈیو میں اللہ حافظ